مجھے اتا کرتے ہیں میں دولوں نے کہتا ہے کہ خدامتی شرکت ہی مجھے تین میرے زندگی سے پیانے تو مجھے اتا کرتے ہیں اس نے حروروں سے دوسرے کو اسلام کیا کرے اسلام تھی اسلام میں ہوتی ہے مجھے محبت تھی بہت بڑی خموش یہ باتی تھا ہے آئیے خدامتی کلام کو پڑھیں سنے اور سمجھے سبور نمبر بیس پہلی یہ یاد سے پہلی یہ یاد سے یوں لکھا ہے گھور سے سنا کریں گھر جا کر گھور سے پڑھا کریں اور عمل کیا کریں کیونکہ ایک لفظ ہماری زندگی میں انقلاب ارپا کر دیتا ہے ایک ایک لفظ ہماری زندگی میں برندی اور عزب افس دیتا ہے ایک لفظ ہمیں محبت اور بڑتی اطاقہ دیتا ہے آئیے پڑھیں سنیں اور سمجھیں مصیفت کے دن خدامت تیری سنیں پھر گھور سے سنیئے مصیفت کے دن خدامت تیری سنیں یقوب کے خدا کا نام تجھے برندی پر قیام کریں وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بیجے اور سمجھ سے تجھے تقوید بخشے وہ تیرے سب حدیعوں کو یاد رکھے اور تیری سوخد نکلبانی کو قبول کرے وہ تیرے دل کی آرزو بھار لائے اور تیری سمجھ بھار پوری کرے ہم تے نجات پر شاہ دیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے خدا من تیری تمام درخواستیں پوری کرے اور میں جان گیا کہ خدا نے اپنے منصوب کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دیانے ہاتھ کی نجات پر قوت سے اپنے مقدس آزوان پر سے اسے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو کھڑوں کا بڑوسہ ہے پر ہم تو خدا من اپنے خدا ہی کا نام دیں گے وہ تو چکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں آئے خدا من پر چالے جیسے ہم پکارے تو بادشاہ میں جواب دیں خدا من اقلام کا پڑا سنا جانا ہم سب کمبارک ہو خدا ہم کا شکر ہو آئے ہم تمہاراں مانگیں اپنے پر دنوں میں خدا کو ایجاز کریں اپنے منع جاتے ہیں نکلسٹک خدا کے لیتاکتے ہیں کہیں خدا ہم میری یہ تلخواست ہے یہ میری ضرورت ہے یہ مجھے برکت عطا کر خدا آپ کو سب سے برکتیں عطا کرے گا خدا باپ خدا بیٹے پا خدا ہم تیرا لاکھ لکھ شکر کرتے ہیں خدا من تیرے خاتموں کے لیے جو تیرے ممسو ہے مرد خدا پاسٹر انہوں فضل صاحب کو بری برکت دینا ان کی بھی بچوں کو اپنے ہاتھوں ملے کا برکت دینا پاسٹر شکر فضل صاحب کو ان کی بھی بچوں کو بری سلام تھی بری چہت ادا کرنا فضل فیملی کو عزت اس حفظ دیتے رہنا خدا آج کا کلام اور زندگی کیلئے بیسے برکت ہو اور جس خاتم کے پھر تُو نے اپنا کلام دکھ دیا ہے خدا وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاکو اس کو ہوگا نہ بولے لفظوں کی ترتیب دینا جب تا تیرا بیٹا تیرے مذہبہ بکھرا رہے تیرا پاکو کی ترحمہ پہ اس سے زدہ نہ ہونے پائے خدا لفظوں کی ترتیب دینا اس میٹر کو تیرے کو بھی ہاتھ میں دیتے ہیں خدا ساز آواز کو پویل کو تیرے پیٹے یہ سکون میں چھپا دیتے ہیں خدا پڑی برکت دینا ایک لحمہ بارک کرنا شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ساتھ دینا جب تیرا خاتبہ برکتیں اسے نوازی تو خدا ان کے بولوں کو ان کے لفظوں کو اپنے ہاتھوں نے لے کا برکت دینا یہ کی کو برکت ہے جب تیرا کے چھوکے ہیں خدا جو بھی منا جاتے لے کر آئے ان کو پڑی برکت دینا جو آ رہے ہیں ان کو اپنے پیار کی ترت سے لے کر جو آنے کا نادر رکھتے ہیں خدا ان تیری برکت جاتے ہیں کہ وہ سب تیک ترکت کر تیری برکت پائیں محنت کرتا خدا پڑی پاکستان کے لیے دنیا کے لیے یہ باکھلی ہوئی ہے خدا سب کو پڑ کر دینا سب کو اپنی اسلام کی عطا کرتا مسیح سلاسی کناب سے پانتے ہیں آمین اسی مساہ میں رہیں کہ بہنوں میں سب کو خدا کا پاک پڑیات کرتا ہے دعا میں رہنمائی کا سکتے ہیں بہنوں میں سے اونچی آواز کے ساتھ مت شرمائیں قدوس قدوس رفت فال سمین آزمان پیروپائر کے خالق اور مالک میں دل کی کہرائیوں سے ترہ شکریہ ادا کرتی ہوں رات پر کی فالزہ کرنے کا پانے کے لیے آج کے خوبصورت دن روشنی کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اے خدا مجیس میں ترہ شکریہ ادا کرتی ہوں اس حیکل کے لیے خدا مجیسے ٹی وی کے لیے ٹرنر آئی منسٹری کے لیے جسے تو اپنے نام کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اے خدا مجیسے ٹی وی میں تجھ سے نئی قوت میں زور کو چاہتی ہوں خدا مجیسے ٹی تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو ہم سب گھٹے اور تو بڑے اے خدا مجیسے ٹی وی سناسی تو یہاں پہ تخت نشین ہے کیونکہ تیرا بادہ ہے یہاں دو یا تین چماغوں میں وہاں موجود ہوں اے خدا مجیسے ٹی وی سناسی نئی قوت میں زور کو کہنا خدا مجیسے ٹی تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو یہ کھٹتے جائے اور تو بڑھتا چاہا خدا مجیسے ٹی ورشپ کے لیے تیری برکت کو مانگی ہوں سازو آبازوں کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں خدا مجیسے ٹی جس بھی تیرے خادم کے موں میں تیری آواز ہے خدا مجیسے ٹی تو اس کی زندہ آباز بن چاہنا خدا مجیسے ٹی تاکہ تیرا ٹار اور خوف تیری لوگوں کے دینوں پر آئے خدا مجیسے ٹی کیونکہ خدا مجیسے ٹی یہ قوبہ کا مقصد ترے ڈال اور خوف ہے خدا مجیسے ٹی کیونکہ کلام میں بھی خدا مجیسے ٹی نو کے زمانہ میں بھی خدا مجیسے ٹی تُو نے دار اور خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن خدا مجیسے ٹی صرف نو کا خاندانی بچا اے خدا مجیسے ٹی تُو سب کچھ کرنے کی قوت اور پترت رکھتا ہے اے خدا مجیسے ٹی میں تری محبت کو تیرے رہم کو تیرے درس کو اور خدا مجیسے ٹی تیرے پاک رو کی آگ کو مانگی ہو خدا مجیسے ٹی کیونکہ ہم ان سب چیزوں سے جدہ ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے اے خدا مجیسے ٹی تیرا پاک رو تیرے خادموں سے کبھی بھی تیری روہوں سے جدہ نہ ہو تو ہی ان کو نہیں قوت نیازور دے خدا مجیسے ٹی تیرے ڈر اور خوف میں رہے خدا مجیسے ٹی تاکہ تیرے پاک رشتے ہمیشہ ہم کی حفاظت کریں اے خدا مجیسے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو ہر روز ہمیں نئی زندگی دیتا ہے صحت تام درستی دیتا ہے اور اپنی آگے چھکاتا ہے خدا مجیسے ٹی تیرے شکر کو ساری سے بھرا ہوئے خدا مجیسے ٹی کیونکہ انسان کھاک اور راک سے بھڑ کر کچھ بھی نہیں تُو ہی انسان کی قوت اور اس کا زور ہے خدا مجیسے ٹی تیرا شکر اور خدا مجیسے ٹی میں تیرے بیٹے انور فضل کے لیے اس کے بچوں کے لیے خدا مجیسے ٹی اور خدا مجیسے ٹی اور ان کے بیوی بچوں کے لیے کس سے برکت کو چاہتی ہے خدا مجیسے ٹی تو اور زیادہ خدا مجیسے ٹی فیملی کو نئی کوئنگے زور کے ساتھ استعمال کار خدا مجیسے ٹی یہ بھائیوں میں سے جس کو خدا کا پاک مجیسے ٹی دعا میں رہنمائی کرسکتے ہیں انشی باز کے ساتھ بھائیوں میں سے خدا باب خدا بیٹے خدا رو خدس کے نام سے زندہ اسمانی باب میں تیرا شکر بچالاتا ہوں زندہ اسمانی باب آج کے دن کے لیے جس طرح خدا باب تو نے رات پر پر نگاہ بانی کی ہے زندہ اسمانی باب اے خدا باب اسی طرح دن کے اجالے میں ہوں سب کی حفاظت اور نگاہ بانی کرنا پاک رو کا مسہ اطاع کرنا بڑی حفاظت نگاہ بانی کرنا اے خدا باب کلام نے کہا ہے جو ہم میں نام سے ایک یا دو موجود ہوں کے باہم موجود ہوں کیا ہم تو حاضر اور ناظر ہے زندہ اسمانی باب تو پاک رو کا مسہ جماعت پر عطا کر دینا زندہ اسمانی باب اے خدا بچالاتا بندہ جو تیرا بندہ کلام پیش کرے وہ اپنی طرف سے ہوں ملکے زندہ اسمانی باب تیری طرف سے ہو اس کلام کے بسیلے سے بہت سے بندن توٹ جائے زندہ اسمان باب تو رحم کہنے والا خدا ہے تمہیں خدای قادم اتلی باپ ہے اے خدا باب تو حرفات امہیکہ تو اتداع تو انتخاب تو کہہ کے بہتیمہ اور شکت میں گری ہے اے خدا باب تو نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے زندہ اسمانی باب پاک رو کا مسہ اطا کردہ اے خدا بچالات قیمہ جو بھی پریشانی ہے تکلیف ہے دکھ ہے آج اس دعا میں خدا باب تو تمام پریشانی ہے تکلیفے پنامیر اپنے اپنا پاکروکا مساحتا کرنا تابعنا رینکس اپنشان تماما انتظری ہم توجہال کارکا ساتھ ہیں بعد ان کے ساتھ جائیں انغیش مجھلی کرتے لیٹان ساداتی کانیو اینچار ساتھ بنت ایشتر اور مجھلی کرتے بائے خادا ساتھ انگیفتہ قدران چیماری ایخ آج بندر مجھلی کرنا خواستانی أیم موسیقی 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 یہوہاں 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 شام عبدوں جو رہتا ساتھ ساتھ یہوہاں شام عبدوں جو رہتا ساتھ ساتھ یہوہاں رہتا میرا شام عبد ساتھ یہوہاں رہتا میرا شام عبد ساتھ ساتھ جو رہتا ساتھ 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 یہوہاں شام عبد ساتھ جو رہتا ساتھ 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 شام عبد موسیقی 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 ہے پوری دنیا میں خاص طور سے پاکستان جس کرونا وبا کی وجہ سے ہر طرف ہر طرف ماتن ہی ماتن نظر آتا ہے ہر گلی میں ہر کوچھے میں ماتن نظر آتا ہے روک نظر آتی ہے پیاس نظر آتی ہے دکھ نظر آتی ہے رونا نظر آتا ہے ماں تم نظر آتا ہے لیکن میں آپ سے سوال کروں گا اس رونا کی وجہ سے کتنوں کی زندگی چھوڑنے بولنا کتنوں کی زندگیاں بدل نہیں ہے بچہ ہم ذرا نظر کرتے چلے جائیں کتنوں کی زندگیوں پر اس بات مات کا اثر ہوا ہے کن کو یہ مات کی تلوار کرونا کے وسیلے سے ہم پر آ لٹک رہی ہے یہ مات کا سواپ بن رہی ہے اور یاد لکھیں کہ یہ وارننگ ہے ہمیں توبہ کا موقع فراہم کیا گیا ہے توبہ کرو کیونکہ موت نظری کا بھی توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی اور وہ اس بادشاہی کے مطابقات کا میرا انصاف کرے گا کل بھی میں چرچ میں کچھ اور تیاری تیاری کر کے گیا لیکن خدا نے کہا نہیں ایسا وہ بول وہ مجھے کہنے لگا میں نے چاروں طرح نظر دھڑائی ہے خدا نے کہا اور مجھے کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہوا نظر نہیں لگا ابھی کلام بتائیں آپ کو اور اس سے پیچھتا ہوں میری بات ایک بڑے گوھر سے میں اکثر تمام چینلز کو سنتا ہوں بیٹھتا ہوں اور پھر وہاں ایک خادم بڑے گیوش اور خروش کے ساتھ ایک بیغام دے رہا تھا اور وہ بھائیوں کی محبت کے تلسل سے تھوڑا سا ٹچ کروڑا اس کو اور وہ بار بار کہہ رہے تھا کچھ لوگ بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ ہیل وہ یہ کرتے ہیں کچھ وہ کرتے ہیں لیکن میں بیٹھا ہوا میں نے کہا شاید یہ خدا خدا کا خادم بھول گیا ہے کہ تیتس کے خط میں کیا لکھا گیا ہے آئیے دیکھتے ہے اور خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چھڑا اور راہ کے لیے روشنی ہے آئیے دیکھتے ہیں بڑے گوھر سے سنیے گا ہم بھائیوں سے محبت کریں ضرور کریں تو جو بھائی جو لوگ جو رشتے دار آپ کو تباہ کرنے پر دلے ہوئے ہوں ان کا کیا حال ہے ان کا جو برباد کرنے کے لیے اٹھے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا پاسٹر سیوان ایک پہلو پر ہی پیغام دیتے ہیں محبت محبت خدا کی محبت ہے لیکن اس کے جوجمنٹ کو اقساب کو لوگوں کو نہیں بتاتی یاد رکھیں یہاں آپ نے نکال لیا اور یہاں بھی کلامیں عقدس میں میں میسج کچھ اور مری طرح بھیام دینا آپ سمجھیں یہ سبا نمبر دوسو دس پہ ہے نئے اقلامے میں اور یہاں بھی ہم دیکھتے نامی آئے پہ مگر دیو کوفیوں کی حجتوں اور نصب ناموں اور چھبلوں اور لڑائیوں سے جو شریعت کے باعثوں پر ہے اس کا ہے اس لیے کہ یہ لاحالس حاصل اور بے فائدہ ہے ایک دو بار نصیحت کر کے بندی شخص سے کنارہ کر جو تمہارا کھر برمار کر رہا ہے سینے سے لگائے جاتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس کو ضرور بلکہ ایک بار کی دیو ستر بار ماں کر جو اس بات پر دولہ ہو کہ میں اس کھر کو برمار کروں گا وہ شتاک کی روپ میں وہاں پہ نظر آتا ہے اور وہ دران ڈالتا ہے بنتی کی شخص سے کیا کرو ابھی قریباً تیس چالیس دن ہوئے ہمارا ایک رشتے دار ایک در فوق کی ہوئی تھی اس نے اپنا کام جاری رکھا کہ یہاں لڑائی ہو جائے یہاں جھگڑا ہو جائے یہاں مار اٹھائی ہو جائے یہاں نام دفعہ کی ہو جائے تو جب خدا کے خادموں کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جس گھر میں پھوپ پڑ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جس ملک میں پھوپ پڑ جائے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے میری طرح دیام دے اور بنتی شخص سے آپ کے گھاٹے کو بندت پھیلانے والا ہے آپ کے رشتے گھاٹے کو بندت پھیلانے والا ہے جو ان دوسرے کو ان دوسرے سے علق کر رہا ہے تو آپ اس سے کنارہ کریں کلام میں لکھا ہے لیکن دعا کرنا نہ چھوڑے اس کے لئے دعا کریں آج اس بات کو یاد رکھیں کہ یہاں کلام کہتا ہے کہ بنتی شخص سے کیا کرو کلام یہ جان کر کہ ایسا شخص برگستہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم تھنا کر گناہ کرتا رہتا ہے دنوں میں نات نات فاقی چچل میں نات فاقی اس نے تو بڑا لمبا چوڑا مضمون دیا تھا اس خادم نے لیکن میں سب کچھ یہاں سے بھی کوئی میسیج ملتا ہے پر کرواتا ہوں اور یہ میں نے آپ کے کانوں تک پنچھ آئی ہے کہ اگر کسی کے ذیب میں یہ نہیں ہے کہ لہیاں کرتے رہے چھوڑا کرتے رہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں بعد آپ توبہ کر لے گا تو کلام کیا ہے کیا میں نے بتایا جو نات فاقی یہ نات ہے جو بیچ بیچ میں گن بند کر برباد کرتا ہے ایسے شخص یہ ہے تو اب آپ میں ہیں ابھی میں نے آپ سے سوال دیا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاس سے توبہ کی ہے اور خدا ان دنوں میں اگر اب بھی توبہ نہیں کی تو پھر کلام میں لکھا ہے گور میں کون تیری تاریف کرے گا زندہ ہی تیری تاریف کرے گے مرنے کے بعد نہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی وجہ سے فرنا ڈسٹرپ ہوتا ہوں تو خدا آپ کو برکہ دے یہ صاحب تیس بات میں ہم پھیکتے ہیں اس کو بھی ٹرچ کرتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے سب کلاہوں کو اپنی پیٹ پیچھے پھیک دیا ہے اس لیے کہ پتھان میں تیری سائش نہیں کر سکتا مال میں تیری حمد نہیں وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سجائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے سندہ ہاں سندہ ہی تیری سائش کرے کہیں گے کہ ایسا آج میں کرتا کبر میں جانے کے بعد معافی ہوگی اچھا پہلو تو میں دسو پہ دون پہنچھ ہوں گیا کیوں ہونا پہ ہونا میں نے ایک بڑی شرمندگی یہ پھانی بھائی ہفتے لگتے ہیں میں کہے کہ کلام دے رہے ہاں تو میں نے ہنجھ لگتا ہی میں بیوارہ نہ لکھا کسے نے کوئی دوجھو ابھی میں نے یہ میرا سرپ کھاپ گیا ہے یہ کہتے کہتے کہ بیدی کی شخص سے کیا نے کر لیا ہی گلاب شاہد مرانہ بنایا ہے ملے اسی طرح خدا نہیں چونہ بنایا ہے میں براتہ رہی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں تو بھائی کی ریسیہ نہیں بڑھتی تم سب بھی تک لاتے میں کہے تو ہی نہ لگے میں ہمیں شدی سے تاہیے پیار کر رہا ہوں کلام میں لکھا ہے گھلا پھاڑ کر چلا اور دھرے گنا کر یہ کونک کے گھرانے پر اس کی بھڑیوں کو ایا کر وہاں میں کلام دے رہا تھا تو میں نے علف سے شروع کیا کلام دیتا دیتا میں نے ان کو صرف ایک لحظ پوچھا کہ کتنے شکر بزاری کرتے ہیں خدا کے ایک شخص نے کہا جی میں کرتا ہوں کسی نے نہیں کہا کہ میں شکر بزاری کرتا ہوں میں نے اس کو کہا بھائی آ کے شکر بزاری کے دعا کرو کرتا تھے میں ہمیں سا انہیں گئے یہ میں دونی ہوتی جو پولتے ہیں ہم لوگ اور جھوٹا خدا کی بھارشائی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دوائر بانی بولتے ہیں وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے ایک شروع کو مات کیا اور جب نہیں مات کرتے تو پھر اس کی صدا گور میں کون تیری طریق کرتے ہیں ہاں زندہ ہی تیری طریق کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ اکانیے گا دوسری تباریخ خدا کا کلام دوسری تباریخ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چار سو اکتی سفہ پہ ساتھ ماں باپ اور بارہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں بارنے اور تیر میں ہے خدا بند رات کو سلیمان پر شاہر ہوا اور اسے کہا میں نے تیری دعا سنی اس جگہ کو اپنے وہاں سے چن لیا یہ قرمانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کیا کہا میرے ساتھ لیے خدا کلام کر رہا ہے میری بات سنیے خدا کلام کر رہا ہے میرے ساتھ لیے کس سے کلام کر رہا ہے جی یہاں کس سے مخاطب ہے آپ کس سے مخاطب ہے آپ سے مخاطب ہے سلیمان نے سنا آپ سننے ہیں سننے ساتھ لیے یہاں میں خدا کا کلام کہتا ہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا پیٹیو کو حکم دوں کہ ملک کو اجاد ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں میں اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں جب بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میری نام سے کلابے ہیں خاک سار بن کر دعا کرے اور میرے ندار کے طالب ہوں اور اپنی بری رہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر گنتہ گناہ دعا کروں گا اور ان کے ملک کو بحال پہلے کہا میں ٹڈیو کو بھیجوں سرد کھلا کا برباد ہو رہا ہے کائے سے کائے سے یہ کس نے بھیجی ہے یہ خدا کا انتظام ہے میری بات سوٹے آپ یہ ٹڈیاں برباد کر رہی ہے یہ ٹڈیاں آپ کی خوراک نہ ملنے کا سوا بھی بن سکتی ہے آنا ٹڈیو کو بھیجوں اور یہاں بھی خدا کا کلام کر رہا تب اگر آؤ مالش نہ ہو ٹڈیو کو حکم دوں کہ ملک کو جھاڑ دہلے یا اپنے لوگوں کو درمیان بابا بھیجوں بابا آگئی ہے کہ نہیں آیا ہے کنو 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 بابا آگئی ہے یہ بابا ہے یہ کرونا ہے یہ جو کرونا نو میں کھو یہ بابا آپ نے جیئے کہ پھر کی کرو کیا تھا کلام سنو یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کلام کے خاک سار بن کر دعا کریں کیا کریں درمیان بابا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میری نام سے کہ آپ یہ خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے ندار کے دعالب ہوں اور اپنی بری رہوں کے رہوں سے خیلے تو میں آسنا سے سنکا ہے ان کا گناہ باب اور جو مانگے لگے نہیں تو کیسے ملے گا اور اس کی راجی رواجی دعا نہیں آئیے دیکھیں ایک سپنٹالیس بور میں میری مدد کریں پلیز آپ اور ایک سپنٹالیس بور ہی کھا لیے اور اس کی ستار بھی اٹھار بھی آئیت دیکھئے دعا 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 آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا شریع کیوں نہیں جاتی آئیے خدا کے نام کو جناہ دے گا ایک سو پنٹالیس بور میں نے کہا اور آپ اس کی اٹھار بھی آئیت پڑھیں خدا کتلا جی پڑھئے خداون جو اس سے دعا کرتے ہیں رکھئے کہا دوارہ اس کو پڑھئے گا خداون ان سب کی قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں رکھے یہ بس یہ ترہی آگے دوسرے سرے ہیں یہ پہلا اس کا ہے خدا ان سب کے کیا لکھئے ہیں خدا جو خدا سے ڈرتے ہیں اور آگے دوسرے سرے ہیں دعا سب ہی کرتے ہیں لیکن آگے لکھئے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو سچائی سے دعا کرتے ہیں سچائی کی دعا کیا ہے سچے دل سے خدا کو قبول کرنا سچے دل سے خدا پری بھول لانا سچے دل سے اپنی انکلیسیا کے خانموں سے پیار کرنا اپنی سچے دل سے ماں سے پیار کرنا سچے دل سے پائی سے پیار کرنا سچے دل سے اپنے امسائل سے پیار کرنا اگر آپ کی دعائیں جتری برزی ہیں اگر سچا ہی نہیں ہے تو یہ دعا آپ کی سنیں جتری برزی دعائیں کریں میں آلانیاں کہتا ہوں یہ بائیبل کہتی ہے میں نہیں کہتا کن کی دعا سنے گا یہاں میں خدا کا کلام کہتا ہے خدا وزن سب کے قریب ہے جو مجھ سے نمبر ایک ہو گیا جو سے دھرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا جو سے دھرتے ہیں میں نے پرسو بھی بیزنی کے آئے سنے گز کو کہتے ہیں تو اپنا کام کریں چلو سو ہے بڑی بادریوں لیکن جب تک مجھے دھرتے دے نہیں نکالے گا تب تک میں اکلام دیتا ہوں سنو یہ سچائی کا اکلام ہے یہاں پر خدا کا اکلام کہتا ہے جو اسے دھرتے ہیں ان کی مراد پوری کرے گا ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچھائے گا کون جو سچائی سے جو سچائی سے سچائی سے ماں سے مبت کرتے ہو میرے سچائی سے خامن سے مبت کرتی ہے آہوو قصو میرے کام پہ thi �� Cristo pop تھاکہ آیں کو بچھی م femmes تیا اپنا بچھایا کھ جایاłe دوسری پہ انہوں ہے عجی طرف لپک آئیدگی اینجی نمون چھانکے چل گئی یہ سکچائی سکچائی بڑی برکاری بڑھنی چلی جا رہی ہے اور میں دیکھنا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سلامتی ہے سلامتی ہے لیکن سلامتی ہے نہیں سو دیکھئے خدا ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں اب میرے ساتھ پکا لیے گا خدا بڑھا کرام جنگی اچھا دبا جنگی شیل پڑھئے یہ اس کو دسویں ایسے کلامت کے کلام اکردس میں سے یرمیان چودہ باب اور دسویں ایسے کے اندر یوں لکھا ہے خدا بڑھا ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمرائی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا اس لیے خدا بڑھا ان کو قبول نہیں کرتا ایک منٹ ساری ہے گمرائی کو کون دوست آپ کا میں آپ سے بخواہ دوں آپ کا دوست کون ہے یسو آپ کا دوست نہیں ہے اس کو دوست بنا رہے ہیں لیکن ہم نے گمرائی کو اپنا دوست بنا رکھا گمرائی کو اپنا دوست خلط راستوں پر چلنے کہیے ہماری دوست کی ان راستوں پہ رہا ہے جو روپدی میں چلتے ہیں جب آپ پڑھے جلدی کیجئے آگے جلد پڑھئے اب وہ ان کی بدکرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا ہماری بدکرداری الگی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں اس کے بارے گناہ ہوا کفارہ دیا میں مانتا ہوں لیکن کفارہ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے میری کچھ قدر کتنے خدا کے اقلاق ہماری بدکرداری ہمیں حساب دینا آگے پڑھئے اور خدافت نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دوائے خیر نہ در ان کے لیے دوائے خیر ہے نبی شکر کیا کلتا ہے ہی انہوں نے پھانی چا مرد میں دیا ہوئے نا کہ انہوں نے انہوں نے بچھالا پا میں خدا دی محشک ہوئے تو پا میں نہ ہوئے پھر جانا دعا کرنے آئے باپ اپراہام آئے باپ انہوں اپراہام دی گوش چکا دے رہا کھوڑنے باڑھا ربا باڑے یا نا باڑے اچھاوڑنے باڑے باڑے رہاں بھی اہمیں مل ہی پئی ہے کوئی زنیدہ باڑے روٹی دون جانگے ایسے شراب پی جائے دو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی باڑے رہاں کی پھر اگر روٹے جاؤ پاہی صاحب تو انہوں نے اچھی کی رہا ہے جو جو رکھ کرتے لکھی جائے پاہی صاحب کی رہا ہے میں نے اچھی کچھ لی لڑ چکا اور دوڑ کو ختم کر دیا ہے اور شراب پیتا پیتا میں اچھی کچھ لی کیسا عجیب سی باتیں چل رہی ہیں لڑا دوڑ کریں اس باتوں کا تو خدا کا قرآن ہمیں بتاتا ہے اور پھر پڑھئیے لی آگے اب اتنی بہت کرنا ہے کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں گے تو میں ان کا نالا نہ سنوں گا اور جب سو اتنی دوبانی اور عدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا شو رکھیں اس باتیں کیوں بھائیہ کیوں نہیں قبول کرے گا دو عجیب سب سے پہلے کہاں گئے باقی آدم کی کس کے سرے گزارا حابلور حدیع نورے لے آگے گا ہے ایک سچائی سے لے کر گیا سچائی بات کانا تھا پھر کائندہ بھی حدیعہ سی لیکن کائندہ حدیعہ قبول نہیں گئتا خدا کو برکتے میں ابھی اس کو چلدی سمائیڈ آپ کرتا ہوں دل نہیں کرتا آپ کو چھوڑنے کے لیے ابھی میں آپ سے اور یہ ریا چھوڑ آپ آپ دکھا دیئے گا اچھا یہ تو آپ نے دیکھ دیا خدا کا کلام ہمیں دیکھتا ہے اس کی حضرت کا بارباپ آپ پھکا لیے جلدی سمائیڈ آپ کرتا ہوں خدا کا کلام جو ہماری قردوں کے لیے چلاک اور راک کے لیے روشری ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یرمیہ چودہ باپ اس کی حضرت بارباپ اس کی سولوی ہے اس کی حضرت بارباپ آپ اور سولوی ہے میں جو رکھتا ہے لیکن میں ان میں سے پاس کو تغوال اور کال سے اور بابا سے بچائے لکھوں گا تاکہ وہ قوموں کے دمیان جہاں نہیں جائے آپ نے تمام نفر کی کاموں کو بیان کریں اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خود آمد ہے ہلیلویہ وہ آپ کو بچائے گا وہ آپ کو کھوکھیا کرے گا پر کیسے خدا نے پارتے ہی تھا جو کوئی اگر بولو ہی یہ میرے شاہد رہے ہیں خدا نے بھارتے ہی خام خدا نےchlossen اوہ آ رام باند ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بurally دکھی چjukے دکھ رہے اور ب bilingual اپنا دھانہ دل transferred چھ� گئی ہے ساتھ چوجے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے کم 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 کرتی ہے بچی اس کے خوش ہے دائیں بائیں بچے ہیں اور پھر وہ ان کے لئے خراب پرام کرتی ہے اور پھر بچے کھاتے ہیں ریک دم ایک درشن حملہ ہو جاتا ہے تو وہ مردی دا کرتی ہے کوکو کرتی ہے اور اس کے بچے وہ اپنے پر پھلا دیتی ہے اور بھاگ کر بچے اس کے پروں کے نیچے تو جو باہر رہی جوتا ہے یہ بھی نہیں در سکتے جو نہ باہر رہے جانتے ہیں وہ نو دلوار ہے جبا باہر وہ نو دے پرانتھلے ہوں نے کہ باہر رہنا ہے بچے چوندے ہو پرانتھلے آجو گےڑا کر آوے گای اور بہنی کئی باہر کھرکی جانتے ہیں میری گاڑی بی سوڑ دے ہیں ہاں پرانتھلے ہوں نے چوندے ہو اکرار دے کر لوں یہ ہر بھو دی کناار کری گیا کہ یہ ماں کھرکڑے ہو گیا تو اکرار کرو اگر آپ بجھنا چاہتے ہیں بجھنا چاہتے ہیں تو پھر پہنس آپ نے اب دعا کریں گے پھر اکرار کریں گے اور خدا ہوں نے اب یہ آدھا پیغام ہوا تھا پھر صحیح خدا آپ کو بڑھ کر دے آپ کو سلامت رکھیں جب آپ خدا کے ساتھ رہیں گے دلوار آپ پر نہیں ہے بھی موت آپ پر نہیں ہے بھی اور خدا آپ کے ساتھ تبالی کے لیے دیرے تھے نا پر اس کو لے تو صحیح خدا آپ کو بڑھ کر دے اور اپنی بنامیں محفوظ کر کے اور ہر تپلی رسیوہ سے بچا کر کے عزور تبالی کے لیے دلواری کے لیے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے دعا کریں تحرم بوا ختم ہوڑے اب وقت ہے پر حدیر نظرانے کو خدا کو سمجھ پیش کریں گے خدا نہیں کیا خدا ہے خوشی سے دینے والے کو اسی سے رکھتا ہے جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں دیا کرو ضروری کریں بہت پیش کریں گے 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 موسیقی 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 یاد رکھئے گا کل سے ٹیم چھے وہ پنتالیس منٹ کی عبادت کریں گے پونے نو بچے ہم اپنی عبادت کو گروز کریں گے ختم کریں گے جس میں پانچ منٹ ورشب میں سے کم کریں گے پانچ منٹ دعایں جو کہ ہم ان میں سے کم کریں گے اور ہم تین منٹ جو ہوتے ہیں وہ میسج میں سے ہم کھاتے ہیں اور دو منٹ جو باقی میں پری کرتا ہوں اس میں سے ہم کم کریں گے یعنی کہ پندرہ منٹ کو ہم جسٹ کریں گے کل فورٹی فائم منٹ کی عبادت کریں گے تاکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسٹ جو تعداد ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے اور کل منسٹر اجاز عالم اگستین صاحب کا بھی پوزیٹیو ٹیسٹ آیا ہے ان کے لئے بھی دعا کریں گے کہ خدا ان کو صحیح تندرستین آیت کریں رات کو ماری بات بھی بہتر ہے لیکن کہ ٹیسٹ پوزیٹیو اندر کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے تو مجھے کرونا ہو چکا ہے ہم پتہ نہیں میرا کیا بنے گا لیکن میری زیزو دعا کریں گے تاکہ خدا آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے اور پڑھتے ہوئے کیسٹ پر خداون کے ہاتھ کو مانگیں گے تاکہ پاکستان کے اندر خداون جائے وہ اپنے نام کو جلال برشے آمین تو سب خاتم آ کے آجے جتنے بھی فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ملکم اور کوئی شام دیت کرتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے میری بین یاسبرگیل آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خود شام دیت کہتے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت برکت ہے اسی طرح میری بین شرحلی نجاز آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ کو ویلکم اور خود شام دیت کہتا ہوں میری بین بطرس ریاض صاحب آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ کو ویلکم خود شام دیت کہتا ہوں بین مریم خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکت ہے بہن سریا شہزار آپ کینڈا سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتا ہوں اسی طرح میری بہن دوشی مسیم آپ اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتا ہوں میری بہن دوشی مسیم آپ اٹلی سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شاندی کہتے ہیں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں اسی طرح میری بہن دوشی مسیم لاری فیملی آپ فائلنٹ سے ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتا ہوں خدا ہمدہ بہت زیادہ مرکتہ بین غزل آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتو آپ تھائی لیڈ سے ہیں اور آپ نے لکھا ہے جو پریر پیس ضرور آپ کے لئے دعا کریں گے خدا ہمدہ آپ کو سہر اور تندرستی نائد کریں اور بھی جتنے بہنون ملکوں سے ہیں بین آنیلا یکوپ آپ دبائی سے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتو بین شایسا نظیر آپ ساؤنڈ کوریا سے ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں اور جتنے پاکستان کے مطلب شہروں سے دیکھ رہے ہیں گاؤں سے دیکھ رہے ہیں دھیاتوں سے گسپوں سے ہیں آپ سب کو ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں آئین کے لئے بھی زون آتا ہے آپ چاہیے جو فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ ان سب کو بڑی برکتے ہیں اور ایک بہن نے لکھا ہے کہ پاس سب میرے نام کرن ہے آج میری برڈ ہے میرے لئے دعا کیجئے میری خدمت کے لئے سب میری بہن کرن ہم آپ کو ہیپی برڈے ویش کرتے ہیں اور آپ کے لئے دعا گئے خدا ہم آپ کو بلیس کریں برکتیں اور جناب خدا کا پاک رو آپ کی زمینی کے اندر کام کریں بھائیے میری عزیزو اپنی آنکھوں کو برکت کریں اپنے سروں کو چکائیں ہم آپ سب کے لئے خاتم مل کر دعا کریں گے ہم بڑی آج دی ان کا ساری فروتری کے ساتھ تیرے پاہ ساتھے تجھے مباری کہتے ہیں خدا اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا آج کی ساری حق و سیتارش کے لئے خدا کوئیت کے لئے پرسائیدر کے لئے خدا آج کی وائس کے لئے تیری شکر کو ساری کرتے ہیں خدا اور اس وقت اپنے تمام ان پھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے بیٹوں کے لئے بیٹیوں کے لئے خدا جو بڑی آج دی ان کا ساری فروتری کے ساتھ ہر روز تیرے پاس آتے تیری حسونی میں چھتے خدا وہ ہم سارے خاتم مل جار خدا پوری کلیسیا کے لئے تیرے خاص مسا کو جاتی ہیں اس وقت جہاں جہاں پر خدا ترے بیٹے اور بیٹوں نے اپنے بیدے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جنا پر رکھا ہے وہ ہم اپنے خاص مسا کو چاہتی ہیں کہ تو اپنے ناک کو جرا دینا ترہا پانک روکنا ان کی زدگیوں کے امپر کام کرے اور ان ترے ناک کی دواہی نہ دے سکے اگر جب جب میں اپنے بیدے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پانکنا ہم خانم نہیں چاہتے ان کی کیا کیا دیتی وہ راتے ہیں ایرادے ہیں سوچے ہیں کیادات ہیں ملسومے ہیں لیکن ترہا پانک روچانتا ہے ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں اسی طرح جو فیس بک کے سجیہ سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے سجیہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے بیٹوں میں ملکوں سے ہوتا جہاں جہاں سے اس وقت ترے پہدے بھائی ترے خانمین ہمارے ساتھ ہیں خدا ان صف کے لئے ہم نے خاص مصدہ کو چاہتے ہیں پھر آپ پانک رو ان کی صدقیوں کے اندر ہر جلالی کام کرے اور ان ترے نام میں اکھونا پھائے اسی طرح دیو خدا آج کی ساری اپلیکیشنز کے لئے ہم نے پھر کر جاتے ہیں اگر جو کو چھوٹی ان ساری پریکس کے لئے لکھا گیا آپ آخونا وہ ہم پھر یہ مصدہ کو چاہتے ہیں پھر آپ اپنے چرچ کے لئے پھر سپل کے لئے آئیزن تیری کے لئے ہم نے بھر گر جاتے ہیں اپنے سینئر پاسمدوں فزر صاحب کے لئے ان کی مسٹس کے لئے بچوں کے لئے حفظیہ آپ کے لئے اپنی مسٹس کے لئے بچوں کے لئے فزر فیملی کے لئے اپنے ٹیم کے سارے خادموں کے لئے اتنا سامنیہ کے لئے سیکیورٹی کے لئے شخص کے لئے انہیں بھائی کے لئے جو سون اپنے کرتے ہیں بہتیادر کے لئے شفاہل کے لئے سہاہ کے لئے جو ویڈیو بناتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ فیسپل کے سجیہ سے یوٹیوب کے سجیہ سے بڑھ کر پاتے ہیں ہم پریشورٹ کو ساری کرتے ہیں اپنے بلکے پاکستان کے لئے پاکستان کی دولویں پھرئیے پاکستان کی داروں کے لئے ہم پری بڑھ کر جاتے ہیں اگرچہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسس میں پھر حاشہ اضافہ ہو رہا ہے پاکستان ہم پری مسئلہ کو چاہتے ہیں بلکوں کے لئے تری بڑھ کر جاتے ہیں ایس او پی کو فالو کرے ہوگا اور دیفتان اپنے آپ کو محفوظ کریں ہم پری بڑھ کر جاتے ہیں میرے بھائی منسٹر اجاز عالم اگزیس ساتھ کے لئے دن دن ہم پری مسئلہ کو چاہتے ہیں اگرچہ کرونا وائرس کا ٹیس ہم تو صرف بڑھ کر جاتے ہیں ان کی مسئلہ کے لئے بچوں کے لئے فیملی کے لئے تری بڑھ کر جاتے ہیں تمام چرچرز کے لئے تمام دینامی نیشنز کے لئے تمام خاندری ایسنز کے لئے ہم تری بڑھ کر جاتے ہیں راج میں ساری بلہسل کے لئے ہم تیرا شکریہ دعا کر دے مسیح کے نام سے آمین آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر بھونے دے اے ہمارے باہ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام آپ مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرزی جیسے آسمان پر پھولی بھی ہے سمین پر بھی ہو ہمارے روز گروٹی پھولا جبے دے جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی مارے کرس میں معاف کر ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سلچہ یہ جو بادشاہ ہی گدر جلال ہمیشہ دے رہا ہو آمین اب ہمارے اپنا نام دیوسر مسیح کا فضل خود اب آپ کی محبت پاکرو کی رفاق توش رہ کر آپس لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مکرسین کے ساتھ بلخصوص حاضر جمعان کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے ہیں فیسٹوپ کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھانوں کے ساتھ آپس لے کر اب دلو اب ہاں تک روتی رہے ہیں آمین بھاپ اور بیٹے پرلکوس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کو سلام سلامتی کے ساتھ جائیے گا اور یاد رکھئے گا کال سے ہم پونے گھنٹ کی عبادت کریں گے پندرہ منٹ میں پہلے عبادت کو ختم کیا کریں گے سو گاڈ پیس شوال اپنا خیار رکھئے گا اجازتی جگہ پھر ملیں گے ویلا پاکستان پاکستان سنتا